بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب آفیشل قادری جی اور میں ہوں آپ کا میزبان کمر باس قادری دوستو جو شخصیت آج ہمارے مہمان بنے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں یقیناً انہوں نے سیکلوی نہیں بلکہ ہزاروں طلباء کو عربیک لینگویج پر مہارت دلوئی جی ہاں دوستو تو وہ شخصیت جنہوں نے اپنی زندگی کو دین کے لیے وقف کر دیا اور دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ دینی تعلیمات کو انہوں نے خوب فروغ دیا میری مراد میرے ساتھ موجود ہیں استازی و استاز العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ محمد زوار حسین نائمی صاحب آئیے ہم آپ سے بات کرتے ہیں اور کچھ ملفوظات آپ سے حاصل کرتے ہیں حضور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ضرور خیریت سے ہیں اللہ کے شکر بلکل ٹھیک سب سے پہلے میں آپ کا نہایتی مشکور ہوں آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت قطع فرمایا اور ہمارے پاس تشریف لے اور ہمارے ویورز کو آپ نے اپنا اندھیدار کروایا اور حضور آپ کو عربی بول چال کے اندر بلحاتہ مہارت کیسے حاصل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم جب میں درجہ اولہ یا ثانیہ میں رہاڑی اور بورے والا میں پڑھتا تھا تو اس وقت سے مجھے عربی زبان کا شوق تھا تو اس کی عربی زبان کو شوق کو پورا کرنے کے لیے میں نے کراچی شہر میں ہجرت کی اور وہاں ایک جامعہ تھا اس میں جہاں میں نے داخلہ لیا اس وقت درجہ ثانیہ میں تو اس مدرسے میں تین اسادزہ کرام عرب کے آئے ہوئے تھے ایک سعودی عرب کا اور ایک جامعہ ازار مصر کا اور ایک سودان کا تو میں نے پہلے دن ہی ان کے ساتھ جب جملہ بولنا تو ان کو بڑی خوش ہی ہوئی اسادزہ کرام کو ماشاءاللہ تو میں انہوں نے میرے ساتھ اپنے ساتھ رکھ لیا جب بھی کوئی کام ہو تو مجھے وہ عربی میں بولتے تھے میں ان کے ساتھ عربی بول چال کرتا رہا اسی طرح طالبین میں کے ساتھ کرتا رہا تو میں نے ایک ساتھ کے اندر اندری عربی زبان شوق ہونا لازمی ہے شوق ہو اور پھر اس پر بینت کرے اور یہ بہت ہی آسان ہے جہاں خاص کر جو طالبہ کرام جو سرپناو افتدائی پڑھ لیتے ہیں تو ان کو جملے بنانے میں بلکل بہارت ہو سکتی ہے صرف شوق اگر ہو بات چیت کرنے کا لیکن یہ ہے کہ آپ سینکروں ہزاروں کتابیں پڑھ لیں جب تک آپ کسی سے تکلم بولیں گے نہیں تحدث نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو عربی زبان حضور آپ نے یہ عرب مبالک کے اندر کتنا عرصہ گزارا ہے اور آپ وہاں پر کیا خدمات سر انجام دے دی رہے ہیں میں یہاں جب بھی خارق ہوا انیس سو اسی میں انیس سو اسی میں انیس سو اسی میں میں امام خطیب اور مدرس کے اہدے پر متحدہ عرب امارات جس کو دولت الامارات الاربیہ متحدہ بولتے ہیں وہاں کی وزارت اوقع پہ میری ڈیوٹی شروع ہو گئی تھی اور وہاں چونکہ سارے عرب کے ساتھ میرا تعلق تھا جہاں میں امام یا خطیب لگا تھا وہاں بھی سارے عربی بدو لوگ تھے تو ان کے ساتھ میں عربی بولتا میری عربی زبان مزید اس میں فروغ ہوتا گیا اور الحمدللہ میں وہاں اٹھائی سال میں وزارت اوقع کے تحت وہاں امامت خطابت کرتا رہا ہے پھر ریٹائر ہو کر درمیان میں دو میرے چکر جامعہ ازر مصر کے بھی لگے اور بھی کئی عرب ممالکہ میرا دورہ ہوا حضور آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے تقریباً آج تک کتنے طلبہ کو یہ عربی سیکھائی ہے میں نے تقریباً مدارس میں اور وہاں سے دبائی سے لے کر وزارت اوقع سے لے کر یہاں تک اپنے چالیس سال میں کم از کم میں نے کوئی تین ہزار طلبہ کو میں نے عربی سکھانے والی ماشاءاللہ بہت ہی عظیم شخصیت ہے دوستو ہمارے لئے بہت ہی عظیم یہ وقت ہے کہ ہم ان کی سیارت کر رہے ہیں تین ہزار طلبہ کو کم از کم تین ہزار طلبہ کو عربی سکھانے والے اچھا حضور یہ ارشاد سمجھئے کہ آپ کو جامعہ حجیوریہ میں ایز ایک ٹیچر کتنا عرصہ ہو گیا ہے میں جامعہ حجیوریہ میں دو ہزار پندرہ کی دسمبر میں عزی عربی کے لینگویج اسٹیکٹر کی ڈیوٹی پہ آیا تھا اور آج تک الحمدللہ جامعہ حجیوریہ کے طلبہ کرام کو درجہ اولہ سے لے کر دورہ حدیث تک بلکہ تخصص فلفق کے طلبہ بھی میرے سے کئی ماشاءاللہ اور میں پڑھا رہا ہوں آٹھ سال تقریبان آج ہو گئے کیا کوئی بچہ آپ کا ٹاپ بھی کرتے ہیں ہر سال میں ماشاءاللہ ہر سال جو دورہ حدیث کا جو ختم بخاری شریف ہوتا ہے سلانہ اس میں میرا ہی شگرد عربی زبان میں گزشتہ آٹھ سال سے ماشاءاللہ عربی میں تقریر کرتے ہیں اور اس میں اگر آپ ان کے نام جاننا چاہئے دو وہ میں بتا سکتا ہوں سب سے پہلے عبد الرحمان تھا اس نے عربی میں تقریر کی تھی اس کے بعد مفتی آمد حسین صحیفی صحیفی سلسلہ کے جو پیر مبارک کے ساب زادہ ان کے مریع اچھا ماشاءاللہ ساب زادہ ماشاءاللہ اور دوسرے بھی ان کے ساب زادہ مفتی آمد حسن صحیفی اور پھر مفتی زین العابدین یہ بھی ان کے پوتے ہیں پیر مبارک صحیفی صاحب مرہوم کے پھر کاری بلال سعید حجویری آج کل آر ایف پہلا میں تجویز اور قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں انہوں نے بھی عربی میں تقریر کی اس کے بعد علامہ محمد اماز آج کل وہ ننکانہ میں خطیب ہیں انہوں نے بھی عربی تقریر کی پھر محمد زبیر اور اس ٹیم جو میں تیار کر رہا ہوں محمد زبیر آمیر حسین حجویری رزوی اور یہ تہر حسین شاہ صاحب یہ تین تو بہترین خطیب تیار ہو گیا آگے ان پر آپ کو اعتماد ہے اس وقت اور میں چاہتا ہوں کہ یہ اہندہ مستقبل میں لاہور کی مساجد میں عربی میں خطبہ عربی میں تقریر کرے عربی میں جمعہ پڑھائے ماشاء اللہ آپ جو دینی طلبہ ہیں ان کے لئے کوئی پیغام دینا چاہیں دینی طلبہ کو نہیں میں دینی اسادسہ کرام دینی مدارس میں دینی مختیان کرام اور سجادگان نشین جو ہیں مزاروں کے درباروں کے ان سب کو میری طرف سے ریکویسٹ ہے کہ عربی زبان سیکھیں اپنے مطلب اپنے مسلک کی بات اگر عرب ممالک میں بتانی پڑے تو آپ خود بتائیں بجائے کہ آپ ترجمان کی آپ کو ضرورت پڑے کمال اور یہ اسان ہے اور میں نے آن لین کورس بھی کرا رہا ہوں دنیا کے تقریباً نو ممالک سے طلبہ میرے سے عربی سیکھ رہے ہیں اور ابھی بھی میں فی سبی اللہ بھی علماء کرام کو مفتیان کرام کو عربی کورس عربی لینگویڈ کا کورس کرا سکتا ہوں اس میں مادی محلت کی بھی ضرورت نہیں ہے میں مفت بھی پڑھانے کو تیار ہوں شرط ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دائی حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ کی زبان صحابہ کرام کی زبان سہہ سکتہ عربی کتابوں حدیث حریف کی زبان قرآن کی زبان جنت کی زبان قبر میں جب ہم پیدا ہوتے تو ہماری کانوں میں ازان عربی میں جب شادی ہوتی تو نکاح عربی میں اور جب مرتے تو جنازہ عربی میں جب قبر میں جاتے تو من ربو کا سوال عربی میں آگے جنت میں ہم انشاءاللہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلب کے ساتھ عربی زبان میں اللہ کیا خوب حساس صاحب نے کوئنٹ دیا یقیناً بالکل ایسا ہی ہے پیدا ہونے سے لے کر انڈ تک یعنی قبر اور آخرت حشر تک عربی ہی چلنی ہے تو کیوں نہیں ہمیں اس مبارک زبان پر مہارت حاصل کرنی چاہیے تو حساس صاحب جو آپ آپ نے اس سال میں اپنے شگیرد تیار کی ہیں ان میں سے کسی کو عائزے پروف آپ پیش کریں کہ نام لیں تلیم کو بلا لیتے ہیں میرے شگیرد ہیں محمد عامر حساس صاحب چشتی عرضوی اور کئی ہفتوں سے تکریر عربی میں کر رہے ہیں تو میں آپ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی ایک دو میٹ تکریر عربی میں کریں مختصر خطبہ اور زیادہ بھی تکریر کر سکتے ہیں لیکن چونکہ سپیچ کرتے ہیں اور ہمارے قربہ دھان کو مستفید اور اس کی وجہ سے ہمارے بھی شوق بڑھیں گے اور اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے عربی سیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ تعالی کا کروڑہ مرتبہ شکر ہے کہ اللہ تعالی نے ہم پر خصوصی فضل و کرم فرمایا اور ہمیں سیدی حجویر کے قدموں میں ایسے بہترین ہم جو ہیں عربی زبان حاصل کر رہے ہیں عربی میں گفتگو کرنے کا طریقہ تو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر عربی میں تقریر جو ہے وہ سمات کریں الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتاقین والصلاة والسلام علی من جع لا رحمت للمین وہو خاتم نبیجین لا نبی بعد قال اللہ عزوجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل بفضل اللہ وبرحمت فبزالک فليفرحو وخیر مما يجمعون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ واحدة صلی اللہ علیہ عشر مرات ورفع لہو عشر درجات وقال فی مکام آخر اولا ناسب یوم القیامت اکثر ہم علی صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وعلا صحاب یا سیدی یا خاتم النبی ایوہ المستمیون الکرام ویخوان غزام تلوتو امام آیتا واحدة من کتاب اللہ عز و جل اللذی لا شک فیه ولا ریب فیه قال اللہ عز و جل قل بفضل اللہ وبرحمته فبزالک فليفره هو خیر مما یجمعون ایوہ المستمیون الکرام امر اللہ فیه الفرح عباده اجا من علیهم اوفضل علیهم فہا هم سوال کبیر وہو ما ہی فضل اکبر لما سألنا من القرآن ان اخبرنا ما هو فضل اکبر للہ عز و جل فاخبرنا القرآن وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولم سألنا من القرآن ان اخبرنا ما هي رحمة قبرا للہ عز و جل فاخبرنا القرآن وما ارسلنا ك الا رحمة للعالمين فعلم ان رحمة اللہ وفضل لانبی بعد فلنشکر اللہ على فضله ورحمته علينا خاصة ولنفرح في اسواق وادوار وغرفتنا لا محزن غرفتنا واسواقنا وادوارنا بل ننوور قلوبنا وصدورنا وعقولنا بحب النبی صلی اللہ وعليه وسلم وحب صحابه وحب اہل بیت اجمعین وفی الاخر ادعو اللہ ان يوفقنا ان نعمل على الصدق والسواب وما علیہ الا البلاغ ماشاءاللہ دوستو آپ نے سنا جیسے کہ اساہ صاحب فرما رہے دیکھیں یہ طلبات جو اساہ صاحب نے انتیار کی ہیں جن میں سے ایک محمد عامر صاحب کہ جتنے بھی زیادہ وقت میں عربی زبان میں تقریر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں پر وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ایک موضوع چننا جو کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تھا پر اس پر ایک مختصر وقت میں انہوں نے ہمیں عربی زبان میں اپنے مقدس الفاظ سنائے تو دعا ہے کہ خالقی کنات مالک لم یزل ان کو مزید اس پر ترقی حطا فرمائے اور ہم کو بھی اس مشن پر ہمیشہ کے لیے آگے بڑھنے کی توفیق حطا فرمائے صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت حطا فرمایا اور ویورز آپ کو بھی بہت شکریہ یقیناً آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ان کے مستقبلی بہتر ہوگا کہ آپ ان کو عربی زبان لازمی سکھائیں شکریہ